جتنے بھی ڈاکومنٹ سے وہ تقریباً سارے ٹھیک تھے اور ایک ڈاکومنٹ میں آکے مسئلہ ہوا ہے اور ایزے کروانے کا مقصد کیا ہوتا ہے اور ایزے کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے اور ایزے ہوتا کیا ہے بیسکلی آپ کے بستے پاگہ میں آیا تھا سترہ سو یورو اور اس کے اندر سے ٹیکس کارٹ کے آپ کے بستے پاگے میں آیا تیرہ سو یورو بہت سمپل ہے تین ڈاکومنٹس چاہیے ہلو ایرے بار ویلکم ٹو مائی چینل امید آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے تو آج بہت دیر بعد ویڈیو اپلوڈ کرنے والا ہوں مسئلہ یہ تھا کہ کام کے مجھے سے بہت زیادہ بیزی تھا اور ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہو میں بہت زیادہ جو آنا تھکا ہوں اور آج میں جانے والا ہوں ایزے کروانے اور ایزے میں نے لاس یئر پہلی بار ایزے کروایا تھا اور اس کا مجھے کوئی اتنا زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے یہ ویسے آن لائن بھی ہوتا ہے اور آفیس وغیرہ سے بھی ہوتا ہے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے ایکسپیرینس نہیں ہے اتنا زیادہ ایزے کا تو آج میں ایزے کروانے جانے والا ہوں آفیس سے اور وہاں پہ کیا کیا پروسیجر ہے اور کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے وہ سارا کچھ ابھی آج وہاں سے جا کے مجھے بھی پتا چلے گا پھر میں آپ سے بھی شیئر کروں گا اور نیکس یئر جو ہے ایک تو میرے پاس ایکسپیرینس ہوگا کہ کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے اور نیکس یئر پھر میں آپ کو آن لائن اپلائے کرنا بھی سکھاؤں گا تو چلیے بھی وہاں پہ چلتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسا لے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دینا میریب ہو مجھے بھی مجھے بھی ابھی یہاں پہ آفیس کے سامنے میں آ چکا ہوں اور میں آپ کو آفیس دیکھاتا ہوں ہمارے یہاں پہ چی جی ایل اسی جی آئی ایل والا آفیس ہے اور سی اے ڈبل ایف والا قاف والا بھی آفیس ہے اور آپ کے سیٹی میں پھتا نہیں کون ساافیس ہوگا تو جو انس LOU ایل آپ کے سیٹی میں آفیس ہوگا آپ نے اس آفیس میں جانا ہے اور یہاں پہ میں ابھی فی الحال یہ دیکھ رہے ہو چل کے آفیس میں جا رہا ہوں اور پھر چل کے آپ کو بتاتا ہوں ابھی میں یہاں پہ آ چکا ہوں اور یہاں پہ انہوں نے مجھے انتظار کرنے کو بولا ہے تو یہاں پہ اب میں انتظار کر رہا ہوں جب میرا ٹائم آئے گا تو وہ مجھے اندر بلائیں گے اور پھر آگے دیکھتے ہیں کیا پروسیجر ہوتا ہے میں یہاں سے باہر آیا ہوں میرے جتنے بھی ڈاکومنٹ سے وہ تقریباً سارے ٹھیک تھے اور ایک ڈاکومنٹ میں جو میں نے جچینسہ میڈیا لیا تھا نا جو وہ ایک بینک سے آپ لیتے ہیں کہ آپ نے کتنی ایک تو ہوتی ہے نا آپ کی سال دو جسے یہاں پہ کہتے ہیں لسک جو ہوتی ہے مووی موویمنٹ کی جو جتنی بھی آپ نے جو ہے پیسے ہیں وہ آپ نے اپنے کاؤنٹ میں ڈالے تھے یا نکالے تھے یا جو بھی آیا پیسے وہ ایک چیز ہے وہ تو آپ اپنی جو ایٹی ایم مشین ہے وہاں سے بھی نکال سکتے ہو تو یہ جچینسہ میڈیا ہوتا ہے یہ آپ صرف بینک سے جا کے لے سکتے ہو اور اس میں ساری کچھ ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے اس کا اتنا مجھے نہیں پتا تو اس کے نیچے جو میری سال دو تھی وہ نہیں تھی لکھی ہوئی تو اس لیے مجھے دوبارہ بینک میں جانا پڑے گا وہ لینے اور پھر میری جو ہے نا فرائیڈے کو دوبارہ پوائنٹ میں یہاں پہ اور اس دن میرا جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو ابھی چلو پھر فرائیڈے کو ملتے ہیں اور اور فرائیڈے کو جب ایزے کلیر ہو جائے گا اس کے بعد جتنے بھی ڈاکومنٹس ہوں وہ میں سارے آپ کو ڈاکومنٹس بتاؤں گا سٹیپ بائی سٹیپ کیسے آپ نے تیار کرنے اور کیسے آپ نے فائل اپنی جہاں پہ لے کرانے تو جی پھر سے ویڈیو میں اور اس دن میں ویڈیو کانٹینیو نہیں کر سکا کیونکہ مجھے جاب پہ جانا تھا اور میں بہت زیادہ لیٹ ہو چکا تھا اس وجہ سے وہاں سے ویڈیو کانٹینیو نہیں کر سکا مگر ابھی میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ ساری انفرمیشن دیتا ہوں کہ اس دن کے بعد کیا ہوا اس دن کے بعد میرا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میری جو سال دو تھی جیچنسا میڈیا پہ وہ نہیں لکھی ہوئی تھی تو وہ پھر میں نے دوبارہ بینک گیا اور وہاں سے میں نے وہ سال دو والا پیپر لیا پھر دوبارہ میں فرائی ڈے کوئی چیزی ہے لیکن آفس میں وہاں پہ میں اپنا وہ پیپر لے گیا اور انہوں نے وہ پیپر سے جو سال دو کی اماؤنٹ تھی وہ انہوں نے جو ہے اپنے کمپیوٹر میں سیو کی اور اس کے بعد میرا ایزے ہو گیا اور ایزے کروانے کا مقصد کیا ہوتا ہے اور ایزے کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے اور ایزے ہوتا کیا ہے بیسکلی آپ یوٹیوب پہ جاؤ گا آپ کو بہت سی ویڈیوز ملیں گی آپ یہ والا بونس اپلائے کر لو یہ والا نیا بونس آ گیا آپ ایسے کرو ویسے کرو مگر لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ بونس اپلائے کیسے کرتے ہیں ایزے ہے کیا اور ایزے کیوں چاہیے یہاں پہ تو میں آپ کو ڈاکومنٹس کا بتانے سے پہلے تھوڑا سا آپ کو ایزے کے بارے میں بتاتا ہوں کہ ایزے جو ہے وہ جتنے بھی لوگ یہاں پہ جاب وغیرہ کرتے ہیں انہیں جو کود ان کا آتا ہے نا ایک سال کے بعد ہر مارچ کے ماہ میں کود آتا ہے کہ آپ نے کتنی جو ہے ارن کی ہے پورے پچھلے سال میں اس کود کی بیسیس پہ ایزے آپ کا ہوتا ہے اور ایزے کے اندر آپ کی جو نیت تو ہوتی ہے نا جو آپ کے بینک اکاؤنٹ میں پیسے آتے ہیں وہ کاؤنٹ نہیں ہوتے ایزے کے اندر آپ کی جو لوردو ہوتی ہے جو آپ کے بستے پاگہ کے اندر جو لوردو لکھا ہوتا ہے جیسے فار اگزامپل آپ کے بستے پاگہ میں آیا تھا سترہ سو یورو اور اس کے اندر سے ٹیکس کارٹ کے آپ کے بستے پاگے میں آیا تیرہ سو یورو جو آپ کے اکاؤنٹ میں آیا تو وہ جو سترہ سو یورو والی اماؤنٹ ہے وہ ایزے کے اندر اکاؤنٹ کرتے ہیں اور ایزے کے لیے اگر آپ نے ابھی دو ہزار بائیس میں ایزے کروانا ہے تو آپ کو دو ہزار بیس کا کود چاہیے نہ کہ دو ہزار اکیس کا جو آپ نے اس سال میں ریسیب کیا آپ کو ایک سال پچھلا کود چاہیے ہوگا اور وہ کود آپ نے اپنا ساتھ لے کے جانا ہے اگر آپ کود بھی لے کے جائیں تو پھر بھی ٹھیک ہے مگر وہ زیادہ پریفر کرتے ہیں کہ آپ نے سیتے ترہنٹا کروائی ہو سیتے ترہنٹا کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سیتے ترہنٹا کرواتے ہو اگر آپ نے کوئی ٹیکس وغیرہ پے کرنا ہے یا آپ کا کوئی بھی آپ نے گورنمنٹ کو پیسے دینے ہے تو وہ وہاں پہ کلیر ہو جاتے ہیں اور اس بیسیس پہ بھی ایزے آپ کا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی گورنمنٹ کو پیسے دینے ہے تو وہ پھر آپ کا ایزے نہیں کرتے پھر آپ کو پہلے وہ کلیر کرنے پڑھیں گے اس کے بعد آپ کا ایزے ہوگا تو وہ زیادہ پریفر کرتے ہیں کہ آپ ستے ترینٹا والا جو ہے سارا موڈلو وہ آپ وہاں پہ لے کے جائیں اس کے علاوہ آپ کے ڈاکومنٹس جو آپ کی پرمیسو دی سجورنو کارتا جی دینتیتا اور تیسرا سینی تاریا وہ ہر ٹائم آپ کے پاس لازمی ہوتا ہے اور وہ آپ کو وہاں پہ بھی دینا ہے ڈاکومنٹس ہوگی اس کے علاوہ وہاں پہ آپ کو آپ کی جچینسہ میڈیا اگر آپ کے دو ہم چاہیے دو ہزار بیس کی دو ہزار اکیس میں جو آپ کا جچینسہ میڈیا ہے وہ استعمال ہوگا دو ہزار تئیس میں تو آپ نے اپنے بینک میں جانا ہے آپ کے جتنے بھی بینکس میں اکاؤنٹس ہیں وہ سارے اس بینکس میں آپ نے جانا ہے اور وہاں سے جچینسہ میڈیا دو ہزار بیس والی وہ آپ کو وہاں پہ لے کے جانی ہے اگر آپ سوچیں گے کہ میں اپنا ایک بینک جیسے آپ فار ایکزمپل کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ خوشیار بننے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنا جو ایک بینک اکاؤنٹ ہے جہاں پہ بہت زیادہ پیسے بغیرہ انہوں نے سیب کیا ہے تو وہ چھپاتے بھی ہیں تو ان کو وہ پتہ چل جاتا ہے کیونکہ آرڈی یہاں پہ آؤٹو چرتفیکسیوں نے ہو چکا ہے کہ آٹومیٹک جتنے بھی گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کے پاس آپ کا ڈیٹا آلویز مجود رہتا ہے تو وہاں پہ دو نمری کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اب جتنا بھی ہو سکیں آپ اپنی طرف سے آنسٹ رہے ان کے ساتھ اور آپ کے لیے بھی اچھا ہوگا اور ایزے کا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایزے کروانا اس لیے ضروری ہے کہ جتنے بھی آپ کے دماندے ہوتے ہیں جیسے آپ کی اگر وائف وغیرہ پریگننٹ ہے اور اس کا بچہ پیدا ہونے سے پہلے اور بچہ پیدا ہونے کے بعد بھی جتنے بینیفیٹس ہیں وہ سارے ایزے کے بعد ہی آپ کو ملتے ہیں ایزے اس کے لیے لازمی ہے ایک تو اس کے لیے ہو گیا اس کے بعد اسینیو اونی کو جو فیملی کے لیے بچوں کے لیے اور وائف کے لیے جو پیسے ملتے ہیں ہر ماہ وہ اس دماندے کے لیے اس دماندے کے لیے بھی آپ کو وہ بونس اپلائی کرنے کے لیے بھی آپ کو ایزے کروانا پڑے گا اس کے بعد جتنے بھی بلز ہیں لچے اور گیس کے وہ بھی اپلائی کرنے کے لیے ان میں جو بینیفیٹس آپ کو ملیں گے وہ بھی اپلائی کرنے کے لیے آپ کو ایزے ضروری ہے اس کے علاوہ گھر کا جو افیتو ہوتا ہے اس کے اندر بھی آپ کو بینیفٹس ملیں گے اگر آپ ایزے کروا ہوگے تو اس وجہ سے جتنے بھی بونسز ہیں ٹرانسپورٹ کے ریلیٹیڈ اور جتنے بھی اچھے اچھے بونسز ہیں جیسے ریڈی تو دی چھتا دی نانسا جس سارے ایزے کے بعد ملتے ہیں تو یہاں پہ اٹلی میں اگر آپ لیگل رہ رہے ہو تو آپ کو ہر سال ستت رہنٹا اور ایزے آپ کو لازمی کروانا چاہیے کیونکہ اس سے آپ کو بہت زیادہ بینیفٹس ملتے ہیں اور اگر ستت رہنٹا میں بہت سے لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ میں اگر فار اگزامپل ستت رہنٹا کروانے جاتا ہوں تو سنی سنائی باتوں میں وہ کہتے ہیں کہ آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں آپ کو اسی وجہ سے پیسے دینے پڑیں گے اگر آپ نے اچھی طرح اپنا ٹیکس پے نہیں کیا ہوا مگر اگر آپ نے ٹیکس پے کیا ہوا ہے تو آپ کو وہ پیسے واپس دیں گے دو سال پہلے تک میں بھی لوگوں کی باتوں کو فالو کرتا تھا نہ کہ خود میں اپنی ریسرچ کرتا تھا ابھی میں نے خود اپنی ریسرچ شروع کی ہے اور دو سال سے میں بالکل اپنی ایک جو صحیح زندگی کی لائن ہے اس پہ آنا سٹارٹ ہوں آج سے دو سال پہلے تک میں بھی ایزے نہیں کرواتا تھا میں بھی ستت رہنٹا نہیں کرواتا تھا اور اس کا کیا فائدہ ہوا اور کیا نقصان ہوا فائدہ تو کچھ بھی نہ ہوا الٹا نقصان ہوا ابھی دو سال جب میں نے ستت رہنٹا کروائی پچھلے سال مجھے تیرہ سو یورو ستت رہنٹا سے ملا اس سال مجھے پندرہ سو یورو ستت رہنٹا سے ملا کیونکہ میں نے ٹیکس پے گیا ہوا تھا اور ان چیزوں سے آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے میں آپ کو ایک اور بھی بات بتا دوں پچھلے دنوں میرے ایک کلیک نے چتہ دی نانسہ اپلائے کرنا تھا تو اس کا دو ہزار انیس کا جو ستت رہنٹا تھا وہ نہیں ہوا ہوا تھا اور وہ ستت رہنٹا نہ ہونے کی وجہ سے اسے نہیں پتا تھا کہ اسے اپنے پاس سے چھ سو یورو کا ٹیکس پے کرنا تھا جو اس نے نہیں کیا ہوا تھا جیسے لوگ گلتی کرتے ہیں اسی اسی لیے کہ ہم ستت رہنٹا نہیں کروائیں گے تو ہمیں پیسے نہ دینے پڑے تو اس نے نہیں تھا پے کیا ہوا تو اس کا چتہ دی نانسہ بلاک ہوگا تھا نہیں اپلائے ہوا تھا اور اس کے بعد جب وہ ستت رہنٹا دو ہزار انیس کی کروانے گیا تو وہاں پہ وہ ٹیکس جو چھ سو تھا اس کے اوپر پیلنٹیز لگتے لگتے وہ بارہ سو یورو تک پہنچ گیا ہوا تھا اور پھر اس نے اسی ماہ میں بارہ سو یورو پے کر کے اور وہ ستت رہنٹا کلیر کروائی اور اس کے بعد اس کا چتہ دی نانسہ اپلائے ہوا امید آئی ہے آپ کی ساری جو تھوٹس ہے وہ بھی کلیر ہو گئے ہوں گے ایزے اور ستت رہنٹا کے بارے میں اور ایزے کے لیے آپ کو ڈاکومنٹس کا بھی پتہ چال گیا ہوگا بہت سمپل ہے تین ڈاکومنٹس چاہیے اگر آپ کے پاس گاڑی ہے تو وہ ظاہری بات ہے آپ کو اس کے ڈاکومنٹس چاہیے اگر آپ کے بچے کے بھی جو تیسرا سنیتاریاں وغیرہ ہے ڈاکومنٹس وغیرہ وہ چاہیے اس کے علاوہ آپ کے جو ڈاکومنٹس چاہیے اگر آپ اکیلے بھی ہو تو وہ تین ہی ڈاکومنٹس ہیں آپ کے اپنے ڈاکومنٹس جو پرمیسو سجورنو قاتلی دینتیتا اور قدش فسکالے اس کے علاوہ جیچینسا میڈیا دو ہزار بیس کا اگر آپ دو ہزار بائس میں کروارے ہو اور اس کے علاوہ آپ کا جو قد ہے اور ستت رہنٹا کا مودل ہو جی صرف آپ کو چاہیے تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو میرے چینل تو سبسکرائب کر دینا میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دینا نیکس ویڈیو آ رہی ہے کہ کارتا جی سجورنو کو اجورنمنٹس کروانا کیوں اس ٹائم ضروری ہو چکا ہے اور اجورنمنٹس کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے دو تین دن کے اندر وہ بھی ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی تو اس ویڈیو کا نوٹیفکیشن حاصل کرنے کے لیے آپ میری چینل کو سبسکرائب کر لینا تو چلیے نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں